ہمیں زکاة کے بارے میں یہ تفصیل بتا دیجئے کہ زکاة ہر مہینے کی تنخواہ پر ڈھائی فیصد دینی ہے یا سال بھر کی بچت پر دینی ہے یا جس گھر میں ہم رہتے ہیں کیا اس کی بھی ڈھائی فیصد زکاة دینی ہوتی ہے اور سونے اور چاندی کی زکاة کا کیاکو میں اتنا لمبا سوال ہے موسیٰ آپ اس کی مختصر وضاحت فرما دی بھئی اس کا کئی مرتبہ مختصر جواب ہم دے چکے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر ایک اصول ہے چاندی، اموال تجارت، نقدی یہ چار چیزیں ایسی ہیں ان چار چیزوں کو اموال زکاة کہتے ہیں تو لہذا یہ ان سب کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولے چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زہی فیصد زکاة دی جاتی ہے لہذا رہائش کا جو مکان ہے وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی تنخواہ جو ہے وہ کیونکہ ہر مہینے دیتے رہتے ہیں اور آتی جارتی ہے خرچ ہوتی رہتی ہے اس کا اعتبار فیلحال نہیں ہوگا ہاں الوطہ جب سال پورا ہو جائے تو تمام مال کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے نقدی موجود ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی قیمت کے برابر ہوگی تو زکاة ہوگی ورنہ پھر زکاة نہیں آئے گی کھل رہا ہے ٹھےビlishing کیونکہ کھلی